ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں جانیں گے پینڈ ڈرم پلس ڈسٹنگ پاورڈر کے وارے میں پینڈ ڈرم پلس پاورڈر کیا ہے؟ کس بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کا استعمال کب کرنا چاہیے؟ کتنی ماترہ میں لگانا چاہیے؟ اور لگاتے سمائے کیا کیا سابدانی برتنی چاہیے؟ یعنی کہ پینڈ ڈرم پلس کی سمپور جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے؟ ویڈیو پورا دیکھئے اگر ویڈیو پر نئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کی نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جان لیتے ہیں اس کے کمپوزیشن کے بارے میں تو دیکھئے دوستو اس میں کلو ٹرماجول بن پرسنٹ پایا جاتا ہے جو کی انٹی فنگل اور انٹی ویکٹریل ہوتا ہے تو دیکھئے دوستو پینڈرم پلس پاورڈر کو مائکل یارٹس کمپنی دوارہ بنایا جاتا ہے اس کی پرائز کی بات کریں تو اس کی پرائز 163 روپے ہوتی ہے جس میں 100 گرام پاورڈر ملتا ہے اب جان لیتے ہیں پینڈرم پلس پاورڈر کن بیماریوں میں کام آتا ہے تو دیکھئے پینڈرم پلس پاورڈر کا استعمال فنگل انفیکشن جیسے اسکن میں خجلی یا داد جننانگوں میں خجلی یا داد فنگلیوں کے بیچ میں دانیں خجلی داد اور ناکھونوں میں فنگل انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو دیکھئے گرمی اور برسات میں پسینہ آنے کے قرآن ہمارے شریر میں فنگل انفیکشن دانیں خجلی اور بچوں میں ڈائپر کی بجے سے ریسس اور انفنگل انفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب جان لیتے ہیں پینڈرم پلس پاورڈر کام کرسے کرتا ہے تو دیکھئے یہ ایک انٹی فنگل پاورڈر ہے جو کی کورک کو اس کے سرچھاتمک آوران بنانے سے روک کر اس کے بکاس کو روک دیتا ہے اس طرح یہ پاورڈر ہمیں فنگل انفیکشن سے بچا لیتا ہے اب جان لیتے ہیں پینڈرم پلس پاورڈر کا استعمال کیسے کریں تو دیکھئے اس پاورڈر کو ایفیکٹیٹ ایریا پر کلین کر کے اور سکا کر دو سے تین بال لگانا چاہیے اور لگانے سے پہلے اور لگانے کے بعد ہاتھ گود ہونا چاہیے اب جان لیتے ہیں اس پاورڈر سے ہونے والے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو دیکھئے اس پاورڈر سے کچھ کامل سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے خجلی جلن اسکن لال ہونا آدھی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب جان لیتے ہیں اس پاورڈر کو استعمال کرتے ٹائم کیا کیا ساردانی برتنی چاہیے تو دیکھئے اگر آپ اس کا استعمال ڈاکٹر کی سلحہ سے کرتے ہیں تو یہ اس کا استعمال بلکل سرچت مانا جاتا ہے یہ پاورڈر کیبل ایکسٹرنل یوز کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ باہری استعمال کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کو آنکھوں کے آس پاس اسکن میں نہ لگائیں اب جان لیتے ہیں آپ کو مارکیٹ میں اگر پینڈرم پلس پاورڈر نہیں ملتا ہے تو آپ اس کے ادھر برانڈ لے سکتے ہیں جیسے ٹینڈڈ پاورڈر، کنسٹین پاورڈر، مائٹرو ڈرم سی پاورڈر، نیو فورس پاورڈر، امینڈل پاورڈر ان میں سے آپ کو جو برانڈ مل جائے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ جانکاری پینڈرم پلس پاورڈر کے بارے میں جو میں نے آپ کو ادھر بتا دی آئی ہوپ آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نئے ٹاپک میں نئے ویڈیو کے ساتھ ٹائنکو